موسیقی 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 وزیراعظم آج ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے وزیراعظم مراد علی شاہ سے ملاقات ہے وفاق کا کامیاب جوان پروگرام کے تحت سن میں بھی قرضے دینے کا فیصلہ عمران خان چیک تقسیم کریں گے موسیقی خیبر پختون خواہ حکومت میں اختلافات سچ نکلے وزیراعظم کے خلاف سازش کے الزام میں تین مزرعہ احدوں سے فارغ عاطف خان شہرام طرقائی اور شکیل احمد کو کابینہ سے نکال دیا گیا برطرفی کا نوٹفیکیشن بھی جاری وہ گروپنگ میں بلوش تھے اور گروپنگ ہوتی رہی کیبنیٹ اندر بھی گروپنگ کی کوشش کی گئی اور یہ تحصل دینے کی کوشش کی گئی کہ جیلا محمود خان کیپیبل نہیں ہے وہ کام نہیں کر رہا حدکہ جو اماندار آدمی ہے وہ محمود خان ہے پارغ ہونے والے وزیراع گروپنگ کر رہے تھے اسی لیے احدوں سے ہٹایا تاثر دیا جا رہا تھا وزیراعظم خیبر پختونخواہ کام نہیں کرتے ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے سخت پیس لے کرنے پڑتے ہیں شاکت یوسف صحیح بسیکلی جو ووٹ ہے وہ عمران خان کا ہے عمران خان کی وجہ سے خیبر پختونخواہ میں پچھلے دفعہ بھی ووٹ ہمیں ملا اور آج بھی جو اگر ہم حکومت میں ہیں تو وہ عمران خان کا ووٹ ہے اب خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس صبح کا وزیراعظم محمود خان ہوگا فارغ ہونے والے وزراء کی ٹینشن ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی کابینہ سے نکالنے کا فیصلہ وزیراعظم کی مشاورت سے ہوا جو بھی پارٹی دسپلن کی خلاف ورزی کرے گا سزا سے نہیں بچے گا اجمل وزیر کی اختلافی نوٹ میں گفتگو عبدالقودوز پزنچو بھی مان گئے بلوچستان میں بھی معاملات تے صوبے کی ترقی کے لیے کٹھے ہوئے سپیکر کی گفتگو جام کمال ہی وزیراعلا رہیں گے چورمن سینٹ کی تستیق وزیراعظم نے اتحادیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی پرویس خٹک کی میڈیا سے گفتگو اسلام عباد میں امریکی سفارت خانے کی گاڑی کی ٹکر خاتون سمیت دو افراد جام بہاق چار زخمی حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا امجد نامی پاکستانی ڈرائیور گرفتار حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز بار صبح آٹھ پچھے کھلنے والے کراچی کے سی ایجی سٹیشن بارہ گھنٹے بعد پھر بند دن بھر کاریوں کی لمبی قطاری کسی نے گیس بھروا لی کسی کی باری ہی نہ آئی مغداد میں امریکی سفارت خانے کے قریب ایک اور حملہ گرین زون میں پانچ راکٹ فائر علام بجنے پر شہریوں میں خوف و حراز ترکی میں سلزلے سے خوفناک تباہی چان بہاک افراد کی تعداد 36 ہو گئی چودہ سو سخمی زلزلے کے بعد سات سو سے زائد آفٹر شاکس ریکارڈ ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتیں جاری تعداد 56 تک پہنچ گئی دو ہزار سے زائد افراد متاثر کینیڈا میں بھی ایک شخص میں وائرس کی تصدیق ملیشیا، تاوان، آسٹریلیا اور جاپان میں بھی کے سامنے آ گئے اور ہی رو رانچے کا دور آئے پیسلا بات مولا چٹ اور نوری نت بھی بل نے پہنچ گئے یونیورسٹی آف سنٹرل پنچاب نے ثقافتی میلا تانگی اور سائیکل کی سواری ہر چیز پر بھاری طلبہ کے دھول کی تھاپ پر بھگڑے اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوا امنہ سچار میں ہوں عبیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سردار اسمان بزدار ہی وزیر اعالی پنجاب برقرار رہیں گے وزیر اعظم عمران خان نے یہ دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں علم ہے کہ سازش کے پیچھے کون ہے ساتھ اس ساتھ یہ بھی کہا کہ نیا وزیر اعالی تو بیس روز بھی نہیں چل سکے گا دنیا نیوز لاہور میں حکومتی ارکان اسیملی سے ملاقاتوں کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا پنجاب کا ناراض گروپ وضاحتیں دیتا رہا وزیر اعظم کا مشن لاہور مکمل عمران خان کا پنجاب کی ٹیم کے کپتان پر ایک بار پھر بھرپور اعتماد کا اظہار عثمان بزدار کو وزارت اعالی سے نہیں ہٹایا جائے گا وزیر اعظم نے دو ٹوک بتا دیا ارکان اسیملی سے ملاقات کے دوران عمران خان نے بتایا کہ وہ جانتے ہیں کہ سازشیں کون کر رہا ہے عثمان بزدار کو اگر ہٹایا تو نیا وزیر اعالی بیس روز بھی نہیں چل سکے گا اسے بھی ایسے ہی گھر بھیجوا دیا جائے گا ارکان پنجاب اسیملی کے ساتھ اجلاس میں خیبر پختنخواہ میں تین وزارہ کو فارغ کرنے کا تذکرہ بھی ہوا جس پر پی ٹی آئی کے ناراض گروپ کو اپنے لالے پڑ گئے اور گروپ کے رہنما غزنفر عباس چھینہ عمران خان کو وضاحتیں دیتے رہے غزنفر عباس کا موقف تھا کہ ان کے ساتھ ہی ناراض ہیں نہ ہی کوئی فارورڈ بلاغ بنایا ہے پارٹی کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے چھوٹے موٹے گلے شکوے تھے جو پارٹی کے اندر ہی کیے وزیر اعظم سیاسی مخالفین پر بھی خوب برسے اور کہا شریف فیملی اور آصف علی زرداری کا ملکی سیاست میں اب کوئی کردار نہیں چودری شگر ملز کیس میں پتا چلا ساری شریف فیملی ہی چور ہے عمران خان نے شہباز شریف کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا سادر نواز لیگ ہیٹ پہن کر شوشے چھوڑ رہے ہیں ٹوپی والے شہباز شریف نے اپنے دور حکومت میں عربوں کے سرکاری اشتہارات سے اپنی پبلسٹی کی وزیر اعظم نے کہا پنجاب کے فیصلے اسلام آباد میں نہیں لاہور میں ہی ہوتے ہیں جلد اچھا وقت آنے والا ہے وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ منظم مافیا حکومت کے خلاف منفی تاثر پھیلا رہا ہے ہمیشہ چالنجز کا سامنا کیا کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرپشن کا خاتمہ منشور کا بنیادی نقطہ ہے منافع خوروں اور زخیرہ اندوزوں سے بھی سختی سے نمٹیں گے وزیر اعظم کا دورہ لاہور عمران خان نے صوبائی دار الحکومت میں مصروف دن گزارا عمران خان سے ملاقات میں وزیر اعلا عثمان بزدار نے صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں عوام کو سہولتوں کی فراہمی بارے بریفنگ دی وزیر اعظم نے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کی ہدایت کی عمران خان کا کہنا تھا کہ وزراء اپنے محکموں میں گوڈ گووننس یقینی بنائے عمران خان لاہور میں قومی اور صوبائی اسملی کے ارکان سے بھی ملے اس موقع پر سیاسی مخالفین کو نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایک منظم مافیا حکومت کے خلاف منفی تاثر کو فروغ دے رہا ہے مضبط انتظامی تبدیلیوں کو ناکام بنانے کے لیے جان بوجھ کر افراد تفریح پھیلائی جا رہی ہے وزیر اعظم نے واضح کیا کہ ہمیشہ چیلنجز کا سامنا کیا ہے لہٰذا کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے کرپشن کا خاتمہ منشور کا بنیادی نقطہ ہے وزیر اعظم نے ارکان اسملی کو ویلیج کانسل کی سطح پر بلدیاتی الیکشن کی تیاری کا ٹاسک بھی سوب دیا وزیر اعظم لاہور کے بعد آج کراچی کا رخ کریں گے کینگری ہاؤس میں پیر صاحب پگاڑا اور گورنر ہاؤس میں وزیر اعلی سن سے ملاقات کریں گے لیکن ان کے شیڈیول میں ایمکیم سے ملاقات شامل نہیں ہے محمد اشد کی ریپورٹ دیکھئے پیر کو وزیر اعظم عمران خان کی کراچی آمد شیڈیول کئی ملاقاتیں کئی معاملات دورے کا حصہ کہیں اتحادیوں سے ملاقاتیں اور کہیں کسی کو نظر انداز کرنے کا پرگرام حیرت انگیز طور پر وزیر اعظم کے شیڈیول میں نراز اتحادی جماعت ایمکیم سے کوئی ملاقات کا ذکر نہیں ایمکیم کی جانب سے ملاقات کے لیے کوئی دعوت نامہ موصول نہ ہونے کی تزدیق ہو گئی اس نامباد میں ہونے والی ملاقات میں ایمکیم نے اس خوائش کا اظہار کیا تھا کہ وزیر اعظم دورہ کراچی کا دوران بہادرہ بات تشریف لائیں گورنر سنگ کو امید ہے کہ وزیر اعظم امران خان کا کراچی دورہ ایمکیم سے معاملات ٹھیک ہونے کا باعث بنے گا ایمکیم کے ساتھ ہماری متواتر طریقے سے میٹنگز بھی چل رہی ہیں ایمکیم اس حکومت کی اتحادی ہے اور رہے گی یہ کل اس میں بڑی پیشرفت ہو سکتی ہے ایمکیم کے عرضی مرکز جائیں گے یا نہیں البتہ وزیر اعظم اتحادی جماعت جی ڈی اے کے سربراہ پیر پگارہ سے ملاقات ضرور کریں گے ترجمان جی ڈی اے اور گورنر سن امران اسماعیل نے وزیر اعظم کے کنگری ہاؤس جانے کی تصدیق کر دی وزیر اعظم کنگری ہاؤس جائیں گے پیر پگارہ صاحب کی والدہ کی طبیعت انتہائی ناساز ہے تو وہ پیر پگارہ کی والدہ کی عادت کے لیے وہاں جانے کے خواہش مند ہیں امکان ہے کہ وزیر اعظم گورنر سن کے ہمراہ کراچی ائرپورٹ پر وزیر اعظم کا استقبال کریں گے مختصر دورے کی خاص بات وزیر اعظم کی وزیر اعظم سے اہم ملاقات بھی بتائی جاتی ہے کراچی دورے کے موقع پر وزیر اعظم کامیاب جوان پگرام اور شوقت خانم میموریل ہسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب میں بھی شرکت کریں گے اور وزیر اعظم امران خان کے دورے کراچی سے پہلے گورنر سن اور وزیر اعلا کی ملاقات ہوئی امران اسماعیل کی جانب سے کہا گیا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی نمائندوں کی شمولیت ضروری ہے وفاق تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے ملاقات میں وزیر اعظم کے دورے کراچی اور سن کے لیے وفاقی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا وائی شرکت میں بہتری کے لیے اقدامات اور مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی اس موقع پر گورنر سن کا کہنا تھا کہ صوبے کے مسائل کا حل باہمی گفتو شنید سے نکالا جا سکتا ہے ادھر چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا ہے کہ جام کمال ہی بلوچستان کے وزیر اعلا رہیں گے وزیر دفاع پرویس خٹک نے کہا کہ پنجاب اور بلوچستان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے خیبر پختنخواہ میں حل چل مچانے والوں کا بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے عبدالقدوس بزنجو نے تحفظات سننے پر قائدین کا شکریہ دا کیا سی ایم اور سپیکر صاحب کے درمیان جو ایشو چل رہا تھا الحمدللہ یہ مسئلہ ریزولف ہو گیا ابھی اور کوئی ایشو نہیں رہا جام صاحب ہمارے پارٹی کے سربراہ ہیں اور ما شاء اللہ وہ بڑی اچھی حکومت کر رہے ہیں انشاء اللہ جام صاحب ہی ہمارے چیف منسٹر رہے ہیں اس وقت پنجاب کا مسئلہ آلموسٹ حل ہے بلوچستان کا حل ہو چکا ہے آج ان کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور کے پی میں ہم بھی حل ہو چکا ہے وہاں جیس نے حل چل مچائی تھی اس کا فیصلہ خان صاحب نے کر دیا تو وہاں بھی حل ہو گیا وہاں تھی کوئی ایشو کوئی نہیں ہے جتنا آپ اٹھا رہے ہیں نا اس کے ایک پرسنٹ بھی ایشو نہیں ہے جتنا اٹھایا گیا جو پارٹی کے خلافر جی کرے گا پبلک میں جائے گا پارٹی کے بدنامے کرے گا اس کو سزا دی جائے گی میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وہاں سے بلایا اور میری باتوں کو سنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے خوش اسلوبی سے حل ہو پیٹی آئی کے دوست خٹک صاحب ہیں سپیکر صاحب ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی بلوچستان کے معاملات کو ایسے لین جیسے اپنے علاقے کے معاملات کو لیتے ہیں تو بلوچستان کو مضبوط کریں گے پھر پاکستان مضبوط ہوگا آگے بڑھیں گے اسلام آباد میں دو گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں خاتون سمیت دو افراد چانبہ حق جبکہ چار زخمی ہوئے ایک گاڑی امریکی سفارت خانے کی تھی البتہ اس حادثے کی سی سی ٹی وی فٹیج دنیا نیوز نے حاصل کر لی ہے وزید تفصیل اس رپورٹ میں جانی ہے دو گاڑیوں میں تصادم امریکی سفارت خانے کی گاڑی اور ڈرائیور تھانے منتقل حادثے میں دو افراد چانبہ حق چار شدید زخمی ہوئے اسلام آباد کے فیصل چوک میں امریکی سفارت خانے کی گاڑی کی کار کے ساتھ ٹکر ہوئی سی سی ٹی وی فٹیج میں دونوں گاڑیوں میں تصادم ہوتے دیکھا جا سکتا ہے ذرائع کے مطابق حادثے میں دو افراد چانبہ حق جبکہ چار زخمی ہوئے ہیں ایف آئی آر میں ایک خاتون کے جانبہ حق ہونے اور پانچ افراد کے زخمی ہونے کا ذکر کیا گیا جانبہ حق افراد کے لوہ حکیم کی جانب سے کہا گیا کہ امریکی سفارت خانے کی گاڑی کی تیز رفتاری کے باعث حادثہ پیش آیا پولیس نے امریکی سفارت خانے کی گاڑی اور ڈرائیور امچد کو تھانے منتقل کر دیا